بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو برہ محرمان نہائیت رہن والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تصویریں دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کریش کو کیا ہو گیا ہے حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں رکھی ہوں یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے اور وہ بھی تیر پھینکتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آذر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے والد کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کیجئے وہ کہیں گے کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا ابراہیم علیہ السلام ارز کریں گے کہ اے رب تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوہ نہیں کرے گا آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کونسی رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دی ہے پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم تمہارے قدموں کے نیچے کیا چیز ہے وہ دیکھیں گے تو ایک زباہ کیا ہوا جانور خون سے لتھرا ہوا وہاں پرا ہوگا پھر اس کے پاؤں پکر کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگر کو مارنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکا تھا موسیقی موسیقی